ہیلو ایبری ون آپ لوگ کیسے ہیں تو دیکھو آج ہم بناتے ہیں سب بینہ گیس جلائے مٹھائی جو کی دیوالی سپیسل ہے دیوالی آرہی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کریں ایک بار یہ بہت ہی اچھی ڈیسٹ بنائی ہے بہت ہی یمی ہے ایک بار اگر آپ نے گیسٹ کو کھلا دینا تو وہ بار بار مانگیں گے اتنی ٹیسٹی ہے کہ میں بھی خود یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ میں نے خود ہی بنائی ہے کیونکہ اتنی ٹیسٹی بنی تھی اور بہت زیادہ یمی بنی تھی تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر زار لیا ہے ہم نے ڈالنے ہیں کاجو پندرہ سے بیس کاجو ہیں یہ اور اس کے اندر میں ڈالوں گی چار ہری الائچی تو ان کی ہمیں جو ہری الائچی گرین پارٹ نہیں ڈالنا ہے اندر جو بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ ہی ڈالنے ہیں ہمیں تو ہم اس کے اندر چار ہری الائچی ڈال رہے ہیں اور ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اور نورملی گھر کی ٹو ٹیبل سپون میں نے چینی لی ہے شگر اس کو ڈھکتا تو اس طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے ہم تاکہ یہ دیکھو کتنا دردرا سا ہے نا ایسے ہی ہونا چاہیے دردرا دردرا ہونا چاہیے زیادہ بارک نہیں کرنا ہے اور یہ سو گرام کے قریب میں نے لیا ہے پانیر وہ بھی میں ڈال دیا ہے گرائنڈر میں اور ایک پینچ کے قریب ہوگا یہ گرین فوڈ کلر اور یہ اوفیشنل ہے آپ کو ڈالنا ہے تو ہے تو ڈال دو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تو بس اس کو بھی گرائنڈ کر کے میں نے نکال لیا ہے اس طریقے سے دیکھو دکھ رہا ہے کتنا اچھا ٹیکچر آ رکھا ہے اس کا اور اس کو اب ہم باول میں نکال لیں گے تو بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہے یہ ریسپی ضرور ایک بار ٹرائی کریں اور بہت ہی یمی بن کے تیار ہوئی ہے یہ تو ضرور ٹرائی کریں ایک بار تو بس میں نے یہ نکال لیا ہے سارا اور اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب گریٹڈ کوکنٹ ڈال رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون ملک پاوڈر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا فلیور بہت اچھا آئے گا اور کھانے میں بھی بہت ہی یمی لگتا ہے تو بس اس کو مکس کر لیں گے یہ مکس ہو چکا ہے اسی طریقے سے کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کا لائٹ گرین کلر ہے بلکل پیرٹ گرین کے جیسا بہت ہی پیارا کلر ہے تو آپ ضرور بنائیں ایک ایک کر کے ہم ساری بولز ریڈی کر لیں گے اور ایسے ہی ہمیں ساری بولز بنا لینی ہے اسی طریقے سے تو ضرور ٹرائی کریں ایک بار بہت ہی یمی ڈس ہے یہ بینہ گیس جلائے بنتی ہے اور اگر گھر میں دیوالی پہ مہمان آ جاتے ہیں ان کو کھلا ہوگے تو وہ یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ آپ نے گھر میں خود بنائی ہے کیونکہ بلکل مارکٹ جیسی دکھنے میں ہیں بلکل بہت ہی یمی تو بس ہمارے بولز تیار ہیں ایک بول لیا ہے ہم نے اس میں ہم لیں گے 4 ٹیبل سپون کے قریب یہ دودھ پہ جو ملائی ہوتی ہے نا وہ میں نے اتار کے رکھی ہے تو بہت ہی اچھی ہے یہ ملائی ایک دم تھک والی ہے ایسے ہی لینی ہے اور اگر آپ کے پاس یہ ملائی نہیں ہے دودھ والی تو آپ لے سکتے ہیں جو بہار کی مارکٹ کی ملائی آتی ہے کریم بولے سکتے ہیں تو ایک کپ ملک ڈال دیا ہے میں نے اس کے اندر اور یہ 4 ٹیبل سپون کے قریب پسی ہوئی چینی ہے یہ گرائنڈ کری بھی شگر اور اچھے سے مکس کر لیں گے ان کو اور یہ مکس کرنے پر بلکل ربڑی جیسا ٹیکشر ہوگا اور اس کے اندر میں نے پہلے سے ہی کیسر پانی میں بھگوکے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیا ہے پانی کیسر کا اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اس کو یہ دیکھو بلکل اور میں نے یہ چار بریڈ کے سلائس لیا ہے ان کا سائیڈ کورنر جو براؤن پیسے ہوتا ہے سائیڈ سے وہ نکال دیں گے چاروں طرف سے ہٹا دیں گے اس کو براؤن سائیڈ جو ہے اس کا سارا اور یہ بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں اور آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو تو ایک بار مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پسند نہیں آرہی ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیو تو اگر پسند آرہی ہیں تو آپ ضرور لائک کریں کمنٹ اور سبسکرائب بھی کریں تو جو ہم نے یہ ملک بنا کے رکھا تھا رسمالائی جیسا اس کو ہم ڈپ کر لیں گے بریڈ سلائز کو اچھے سے اور جو اس کے اندر جو ملک ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا دبا کر نکال دیں گے تھوڑا سا اور اس کے بیچ میں ہم بال جو ہم نے بنا کے رکھی ہے وہ ساری اس کے اندر بھر دیں گے ایک بال اور اس کو اچھے دھیرے دھیرے پوش کریں گے ٹائٹ ہاتھ سے نہیں کرنا ہے بلکل آرام آرام سے تو یہ بال ہماری ایک اور بن کر ریڈی ہے تو کتنی یمی لگ رہی ہے دیکھنے میں ہی ابھی آدھی ہی ڈس ہماری ریڈی ہوئی ہے اور اس میں ہی بہت زیادہ ٹیسٹی لگ رہی ہے دیکھنے میں اسی طریقے سے ہم سارے بالز تیار کر لیں گے اپنی سویٹس بال دیکھو بہت ہی آرام سے بن جاتی ہے کوئی دکت نہیں ہے اس میں اور بلکل بھی کوئی لگے گئی نہیں کہ ہم بریڈ سے بنی بھی سویٹس کھا رہے ہیں مٹھائی یہ بلکل بھی نہیں لگے گی نہ ہی کوئی پہچان پائے گا کیونکہ یہ بنی ہی اتنی ٹیسٹی تھی بہت ہی امی تو ایک ور ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں کوئی کہے گا ہی نہیں کہ یہ بریڈ کی بنی بھی ہے اور دیوالی میں تو ویسے بھی گیسٹ آتے رہتے ہیں تو ضرور آپ ایک ور بنا کے اپنے گیسٹ کو کھلائیں تو وہ یقین ہی نہیں کریں گے کہ آپ نے بنائی ہے اور بھی مانگیں گے ختم ہو جائیں گی ساری مٹھائی اتنی ٹیسٹی بنی ہے یہ مٹھائی تو ساری بولز ہماری تیار ہو گئی ہیں اسی طریقے سے تو اب جو یہ مل کہنا ہمیں ان کے ہی اوپر ڈال دینا ہے سارا اسی طریقے سے ہم پورے بولز پہ جتنا بچا ہوا ملکے جتنا بھی ربڑی ہے سارا ہم ڈال دیں گے تو دیکھو کتنی یمی ڈس لگ رہی ہے یہ لگی نہیں رہی ہے کہ بریڈ سے بنی بھی ڈس ہے ہماری سویٹس اور تھوڑا سا پستہ سے گارنیشنگ کر دیں گے دیکھو کتنی اچھی کتنی یمی لگ رہی ہے سچ میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی گھر میں سب نے کھائی تھی سب نے تاریف کری تھی اب میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں تو دیکھو اندر سے بھی کتنی اچھی بن کر تیار ہوئے تو مجھ سے تو رہائی نہیں گیا میں نے بناتے بناتے ایک بول کٹ کر کے میں نے کھا کے ٹیسٹ کر کے بھی دیکھی بہت ہی یمی تھی تو بس آپ ایک بہت ضرور ٹرائی کریں اس ریسیپی کو سب کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں دیوالی کی ریسیپی ضرور ٹرائی کریں یہ دیوالی سپیسل ریسیپی میں نے بنائی ہے تو ضرور ٹرائی کریں اور آپ کو آج کی ریسیپی میری کیسی لگی ضرور بتائیں تو تینک یو اپنے خیال رکھیں تینکس فور وچنگ مائی ویڈیو انجوائنگ ڈیس مائی سویٹیس با بائی بایی مائی ویڈیو مائی ویڈیو بایی ویڈیو موسیقی